آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ہے عورتوں کے لئے آج کا ٹاپک ہے خاص طور پر انہوں نے اس کو اچھے سے سمجھنا ہے اور اس کو شیئر کرنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو تاکہ سب لوگوں تک یہ ویڈیو جائے اور ان کو پتہ چل سکے کہ ان کو کیا بیماری ہے کس وجہ سے ہو رہی ہے اور اس کا علاج کیا ہے تو ایک بیماری ہے ایک کنڈیشن ہے جس کو ہم کہتی ہیں امنیریا اس کی دو یہ کیا ہوتی ہے سب سے پہلے یہ سمجھ دیتے ہیں امنیریا ہے کیا اس کو کہتی ہیں پیریڈز کا نہ آنا ہیز کا نہ آنا ہیز کی بندش مینسٹر سیکل جو چلتا ہے آپ کا اس کا نہ آنا دو اس کی ٹائپس ہیں ایک ہے پریمری امنیریا ایک ہے سیکنڈری امنیریا پریمری جو ہے وہ اگر جب بلوغت میں لڑکی پہنچتی ہے اگر اس وقت سولہ سال کی عمر میں اس کو پیریڈز نہیں آتے تب ہم اس کو کہتی ہیں پریمری امنیریا سیکنڈری امنیریا کیا ہے اگر جب ریپروڈکٹیو ابھی سٹیج ہے یعنی کہ ابھی جو عورت ہے وہ پچاس سال کی عمر تک نہیں پہنچی لیکن اس کو تین جو پیریڈز ہیں کنزیکٹیو لگتار اگر اس کو نہیں آتے مینسٹویشن اس کا نہیں ہوتا تب ہم جو ہے نا وہ کنڈیشن کہلاتی ہے سیکنڈری امنیریا لگتار تین پیریڈز کا نہ آنا تین پیریڈز کی بندش اس کو ہم سیکنڈری امنیریا کہتی ہیں دو اس کی ٹائپس ہیں امنیریا ہے بسیکلی پیریڈز کا نہ آنا ہیز کی بندش اب اس کی علامات دیکھ لیتے ہیں علامات کون سی ہیں جب پیریڈز آپ کو نہیں آتے تب جو ہے نا آپ کو پورے موں پہ اور جسم پہ جو بال ہیں وہ زیادہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں اور کولے کی جو ہڈی ہے ادھر بہت زیادہ درد ہوتا ہے آپ کو چہرے پر جھریاں نظر آتی ہیں جھریاں آنا چہرے پر شروع ہو جاتی ہیں تھکاوٹ ہوتی ہے بہت زیادہ تو یہ جو ہے نا اس کی جو ہے نا علامات ہیں جب پیریڈز آنا بند ہو جاتے ہیں تو اس کی علامات ہیں یہ اب وجوہات ہیں آخر یہ بیماری ہو رہی ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہوں گی سب سے پہلے اس کی جو قدرتی وجوہات آتا ہے پیریڈز قدرتی طور پر کب نہیں آتے اس کو ہم دیکھ رہی ہیں جب آپ کو پریگننسی ہے حمل ہے تب آٹومیٹیکلی جو آپ کا محسوس سیکل ہے وہ بند ہو جاتا ہے پیریڈز آپ کو نہیں آتے نمبر ایک پریگننسی کے دوران آپ کو پیریڈز نہیں آئیں گی نمبر دو بریسٹ فیڈنگ جو مدد ہے دودھ پلانے والی مائیں ہیں خاص طور پر وہ پرشان نہ ہوں اگر ان کو پیریڈز نہیں آتے تب جو ہے نا یہ قدرتی طور پر ہے کہ دودھ پلانے کے دوران پیریڈز جو ہے نا نہیں آتے اکثر عورتوں کو نمبر تین جب مینوپاز ہے مطلب چو عورتیں پچاس سار کے عمر کے راس کر جاتی ہیں تو ان کو حیز آنا جو ہے نا پیریڈز آنا بند ہو جاتے ہیں یہ قدرتی ہیں یہ تین جو طریقے ہیں یہ قدرتی ہیں پریگننسی کے دوران بریسٹ فیڈے کے دوران اور مینوپاز کے دوران یہ قدرتی طریقے ہیں اس کے دوران آپ نے پرشان نہیں ہونا اگر پیریڈز آپ کو نہیں آتے تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ اور کونسی وجوہات ہیں آخر قدرت کے علاوہ جو نیچرل ہیں اس کے علاوہ کونسی وجوہات بنتی ہیں کہ پیریڈز نہیں آتے اگر آپ کوئی میڈیسن لے رہے ہیں دل کی میڈیسن لے رہے ہیں بلڈ پریشر کی میڈیسن لے رہے ہیں یا پھر جو ہے نا ڈپریشن کی میڈیسن لے رہے ہیں پرشانی آپ کو کوئی ہے ہے اس کی میڈیسن اگر آپ لے رہی ہیں تب جو ہے نا اس کی ایڈورس رییکشن کے طور پر ایڈورس ڈرگ رییکشن کے طور پر اکثر افتوں کو پیریڈز آنا بند ہو جاتی ہیں انہی میڈیسن کی وجہ سے انہی میڈیسن کی وجہ سے پیریڈز آنا بند ہو جاتی ہیں ہارمونل ایمبیلنس اگر آپ پرشانی آپ زیادہ لے رہے ہیں سٹریس آپ کو زیادہ ہے یا پھر آپ آپ جو ہے نا ایکسرسائی ورزے جو ہے نا زیادہ کر رہے ہیں تب بھی آپ کو پیریڈز آنا آپ کے بند ہو جاتی ہیں تو یہ اس کی وجوہات ہیں اگر آپ میڈیسن لے رہے ہیں کوئی بھی میڈیسن لے رہے ہیں اور وہ لوگ جو کہ کنٹرسیپٹی پیلز لیتی ہیں گولیاں لیتی ہیں یا انجیکشن استعمال کرتی ہیں ان کے جو وہ عورتیں ہیں ان کو اکثر جو ہے نا ان کے پیریڈز میں ایرگولیریٹی ہوتی ہے یا پھر وہ بند ہو جاتے آنا تو اس کی مین وجوہات وہی میڈیسن ہوتی ہیں جو کنٹرسیپٹی مطلب وقفے کے لیے جو استعمال کر رہے ہیں وہ میڈیسن امید ہے آپ کو اس کی جو ہے نا وجوہات سمجھ آگیوں گی کہ کون سی وجہ بنتی ہے کس چیز سے آخر پیریڈز آنا بند ہو جاتے ہیں کل ہم اس کا علاج دیکھیں گے کہ اس کا منوریہ جو ہے اس کا علاج کیا ہے اگر ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور شیئر بلاد میں کیجئے گا شکریہ